سعودری محمد علی رضولوی سعید کی ہر بات نفسیات اور لطف زبان اور لطیف مزا کا ایک ایسا عجیب مجموعہ ہوتی ہے کہ انسان مسہور ہو جاتا ہے یہ خط عطیق بیٹی کے نام پیاری عطیق دعا امر اقبال جس طرح صوفیوں کے یہاں ایک زمانہ ہوتا ہے جس کو قبض کہتے ہیں اس زمانے میں ہزار عبادتیں کریں اہد کریں ریاضتیں کریں مگر انوارِ الٰہی نہیں ساتے ہوتے اور ایک زمانہ بست کا ہوتا ہے جس میں عبادتوں کا لطف آتا ہے اور انوارِ الٰہی کی بارش ہوتی ہے اسی طرح سے میرے خط لکھنے کبھی حال ہے کبھی ہر وقت خطوط لکھنے کا تقاضہ ہوا کرتا ہے سب کو لکھا کرتا ہوں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ تم لوگوں کو یاد کر لیا کرتا ہوں مگر خط لکھنے کی نوبت نہیں آتی غالب کہتے ہیں چاک مت کر جیب بے ایامِ گل کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے یعنی ایامِ قبض میں سب کوششیں بیکار ہاں البتہ جب اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں پھر عبادتوں کا لطف ہے آج نہ معلوم کتنے دنوں سے کسی کو خط نہیں لکھا اس وقت تمہارا خط پڑھ کر یک بارگی بست شروع ہو گیا میں ادھر ایک رسالہ لکھ رہا ہوں میرا مذہب اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر بہت ہے جہاں حضرت خلیفہ اول کا نام آیا بس تم یاد آگئیں وہ رسول کے یارِ عطیق تھے اور تم ہماری تمہارا جیت دھک سے ہو گیا ہوگا کہ ارے نانا میرا شیعہ ہے اس نے کچھ ان کی شان میں برا کہا ہوگا یہ خیال تمہارا غلط ہے میں حضرت ابو بکر صدیق کا قائل ہوں میں نے اس رسالے میں ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں اگر وہ چھپا تو تم کو بھیجوں گا جناب امیر علیہ السلام کو اس حیثیت سے کہ وہ رسول کی گود کے پالے تھے شاگرد سعید تھے ان کے بارے میں رسول اکرم نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ کسی کے لیے نہیں فرمائیں میں انہیں تو سب سے افضل جانتا ہوں مگر حضرت ابو بکر صدیق کے صفات کا بھی میں دل سے قائل ہوں جو درجہ محبت حضرت ابو بکر کو رسول اکرم سے حاصل تھا اس کی مثال ملنا مشکل ہے ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب جنگ اہد میں رسول اللہ کی شہادت کی غلط خبر مشہور ہوئی تو حضرت عمر کے موں سے نکلا بتقاضائی محبت اب کیا کریں گے لڑ کر حضرت ابو بکر نے کہا اب کیا کریں گے جی کر تم مال کے فقیر کو جانتی ہو وہی جو بڑے خصیص مشہور ہیں ان کے لڑکے کی نسبت ہوئی اس تقریب میں سمدھی آنے سے لڈو آئے وہ انہوں نے تقسیم کیے چنانچہ اپنے عزیز تین بھائیوں کو بھیجا ان لوگوں نے واپس کر دیا اس پر بہت خفا ہوئے اور اسی غصے میں ان کو خط لکھا اور اس خط میں شاید نطفہ حرام لکھ لیا اب ان لوگوں نے ازالہ حیثیت عرفی کا نوٹس دیا ہے یہاں انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا نوٹس کیسے تعمیل ہو لوگوں نے ڈاکیوں کو گانٹ لیا اس نے دروازے پر جا کے پکارا منی آرڈر آیا ہے آواز سنن کر نکل آئے نوٹس تعمیل ہو گیا محلے کے دس پانچ آدمی دروازے کے پاس ادھر ادھر چھپے کھڑے تھے انہوں نے گواہی دی کہ میاں نے نوٹس لینے سے انکار کیا اب مقدمہ چلنے والا ہے بہت کم پڑھے لکھے آدمی ہیں سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ نطفہِ حرام کہنے میں کیا حرج ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ القاب میں یہی لکھا جنابِ قبلہ گائی صاحب نطفہِ حرام دامِ ذلہم عطیق یہ تو بتاؤ جب تمہارے میاں دفتر چلے جاتے ہیں تو کیوں کر وقت کٹتی ہو دو چار جاننے والیاں ہیں قریب میں یا بالکل تنہائی ہے اور تم پرزہ کیے جاتی ہو یا چھوڑ دیا پرزہ بڑی غلط چیز ہے قرآن شریف میں چہرے اور ہاتھ پاؤں کا پرزہ کہیں نہیں ہے نہ اللہ میاں کا منشاہ ہے کہ اس کی آدھی مخلوق قید میں رہے دعا گو محمد علی